السلام علیکم میرے یوٹیو فیملی تو کیسے ہیں آپ لوگ سب امید کرتی ہو سب ٹھیک ہوں گے ویلکم بیک ٹو میرے چینل آج ایک نیو ولوگ کے ساتھ لیکن اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی مجھے سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک این شیئر کرنا نہ بھولیں اور یہاں ویٹ ہو رہا ہے لائٹ کا جو کہ بھی ہے نہیں اور میں نے کل بتایا تھوڑا بہت کام کرے کام کچھ بھی نہیں تھا بس ایک کیبنٹ میرے کچن میں تھا ایکسٹرہ وہ میں نے نکال کے سٹور کیا تھا یعنی سٹور میں رکھا تھا اور اب مجھے اس کی ضرورت پڑی تو میں نے کہا اس کو نکال کے میں یہاں پر لگا دوں تاکہ جو جوتوں والا رہ گے وہ ٹوٹ گیا ہے اور جوتیں یہاں وہاں بھی کرنے سے بہتر ہیں اس کے اندر جو ہے نا سیف رہے اور نیچے پانی کی بوتلیں رکھ دی اور اوپر بس کچھ یہ چیزیں تھی چھوٹی موٹی وہ میں نے رکھ دی اور یہ ایلو ویرا پلاٹ میں نے اس سائیڈ پہ رکھا ہے چلو جلدی پہنو سندل چلو چلو جلو ابھی ٹائم ویسٹ نہیں کرو چاہے پینے کے بعد پھر ہم لوگ نکلے گل پلازا شریم کے لیے کچھ کپڑے دیکھنے کے لیے لیکن یہاں پہ جو ہے نا اتنے زیادہ مہنگے تھے اوپر سستے بھی تھے لیکن جو اچھے کپڑے تھے وہ بہت زیادہ مہنگے تھے آپ لوگ کو اتنی ساری بائک نظر آ رہی ہیں باہر لیکن یقین مانے اندر بلکل بھی رش نہیں تھا کیونکہ مہنگائی نے سب کی کبر توڑ دی ہے بندہ جو ہے نا اپنے کھانے پینے کے بارے میں سوچے یا کپڑے لینے کے سی دی سی بات ہے جو ہے نا پھر بھی میں دوبارہ جو ہے نا اس کے اندر جا رہی ہوں سوچا شاید کچھ نہ کچھ ملے جو کہ میرے بجٹ میں بھی ہو اور اچھا ہو کیونکہ سال میں ایک مرتبہ بچوں کے لئے میں کپڑے لیتی ہوں تو میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھے ہوں تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہوں اور یعنی پورا سال بھی نکل جائے اور مطلب کچھ کپڑے ایسے ہوتے ہیں ایک دو واش میں خراب ہو جاتے ہیں میں اکثر شرم کے لئے گل پلازا اور زینب مارکیٹ اور ریک سے ہی کپڑے لیتی ہوں تو آج جو ہے نا میں یہاں گئی تھی ایسے دیکھنے کے لئے مجھے سمجھ نہیں آ رہے تھے لیکن پھر بھی میں جو ہے نا تھوڑا بہت چیک کر رہی تھی کہ شاید کہ مجھے کچھ پسند آئے اور شرم کے پاپا بھی کہہ رہے تھے کہ پیسے تو زیادہ بتا رہے لیکن کپڑوں کی کالیٹی بلکل بھی اچھی نہیں ہے اور یہاں جو ہے نا میں نے ایک پینڈ شرم کے لئے سیلیکٹ کیا ہے جو کہ مجھے صحیح لگ رہا تھا اور شرم کے پاپا کہہ رہتی ہے ابھی بھی جو ہے نا یہ وہ والے کپڑے نہیں ہیں جو کہ ہونے چاہیے کیونکہ وہ میل ہیں ان کو تو زیادہ پتا ہوگا مجھے اتنا وہ نہیں آتا سمجھ اور شرم کے پاپا اتنا چیرتے اس طرح کے پینڈ جو کلر فل ہوتے ہیں اس طرح سے تو وہ کہتے ہیں نہیں اس طرح کے نہیں لوگ جو ہے علاقی لوگ پہنتے ہیں اپنے بچوں کو پہناتے ہیں لیکن پتا نہیں کیوں ہمیں نہیں پسند اس طرح کے پینڈ پہ بہت زیادہ کچھ لکھا ہوا ہو یا کچھ اس طرح سے پتا نہیں کیوں ہمیں عجیب لگتے ہیں تو بس یہاں ہم لوگ جا رہے ہیں نیچے تو نیچے جو ہے نا بیسمنٹ میں اور یہاں جو ہے نا ایک شاپ ہے میں ابھی آپ لوگ کو دکھاؤں گی سپانسر ویڈیو نہیں ہے بٹ ان کے کپڑے بہت اچھے تھے اور پرائز بھی ان کے اچھے تھے تو میں نے یہاں سے شریم کیلئے ایک دو سوٹ لیے جو کہ مجھے اچھے لگ رہے تھے اور سمجھ میں بھی آ رہے تھے اور بس یہاں جو ہے نا ہماری تھوڑی بہت شاپنگ جو ہے نا ہو گئی تھی اور یہ جو ہے نا ہماری فیوریٹ جگہ ہے میری اور شریم کے پاپا کی ہم لوگ اکثر یہاں آکے جو ہے نا جوز پیتے ہیں تو آج بھی بس جب کر کے لیے نکلے تو شریم کے پاپا نے کہا پہلے یہاں جو ہے نا جوز پییں گے پھر جو ہے نا در جائیں گے شریم کو بلکل بھی نہیں پسند میرے بچے پتہ نہیں کس ٹائم کے مجھے خود سمجھ میں نہیں آتے نہ دودھ پیتے ہیں نہ کوئی جوز نہ کوئی فروٹ پتہ نہیں کس پہ گئے مجھ پہ تو نہیں گئے بس یہاں شریم کی تھوڑی بہت مستیاں چل رہی تھی اور کھیل رہا تھا اور ہم لوگ پیٹ کے تھوڑی دیر جو ہے نا ریسٹ کر رہتے ہیں کیونکہ میرے پہلوں میں اتنا درد ہو رہا تھا پتہ نہیں کیوں اتنی ویکنس مجھے ہو رہی ہے آج کل بہت زیادہ ویکنس ہو رہی ہے صبح کے ٹائم مجھے بہت زیادہ ویکنس ہوتی ہے اسی وجہ سے جو ہے نا آج کل میں لیٹ اٹھ رہی ہوں شاید ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بچوں کے سکول بند ہے اور بس اسی وجہ سے اور یہاں میں دوبارہ بنا رہی ہوں مٹر جو کہ گھر میں موجود تھے جو بھی گھر میں ہوتا ہے بس میں وہی بنا لیتی ہوں میں یہ نہیں سوچتی کہ کل بنایا تھا پرسو بنایا تھا بس جو مجھے ملے بسوں میں بنا لیتی ہوں امید کروں گی آج کا ولوگ بھی آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہوگا تو لائک شیئر اور کومنٹ کرنا مت پھولئے گا مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں سبسکرائب کریں ویڈیوز کو شیئر کریں لائک کریں اپنے اپنے بچوں کا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں